اردو اور ہریانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے پروفیسر زول بلاک نے ہریانی بولی کی تاریخی اہمیت پر سب سے پہلے زور دیا اس کے بعد مہدتین زور نے انیس سو تئیس میں زول بلاک کے قول کی تائید کی محمود شیرانی نے انیس سو تیرہ میں پنجابی کے شانہ بشانہ ہریانی کو بھی سراہا مسعود حسین خان نے اردو سے متعلق جن زبانوں کا ذکر کیا ہے ان میں کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ ہریانی کا بھی ذکر ملتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ قدیم اردو میں پنجابی کے ساتھ ساتھ ہریانی نے بھی اپنے اثرات چھوڑے ہیں اردو اور ہریانی سواتیات میں ایک جیسا پن یعنی کامرنیس پائی جاتی ہے اس طرح دیکھیں قدیم اردو اور قدیم ہریانی میں ماکوسی آواز رے کے بجائے ڈال کا استعمال ہوتا ہے جیسے بڑا کو بڑا بڑا کو بڑھا چھوڑ کو چھوڑ بڑا کو کڑھا وغیرہ ہریانی میں حرف علت کو لمبا کر کے بولے جاتا ہے جو قدیم اردو میں بھی رہی تھے جیسے سچ کو سانچ ہٹ کو ہارڈ وغیرہ اس کے علاوہ نون غنہ نون غنہ کا استعمال پنجابی سے زیادہ ہریانی میں ملتا ہے اردو میں بھی اس کا استعمال کسی حد تک مل جاتا ہے جیسے برساز سے برساند کوچے سے کونچے کو سے کون چاول سے چاول یعنی اس میں نون لگا دی جاتا ہے جیسے کوچے اب اس میں نون لگا کر پڑھیں گے کونچے جیسے چاول تو نون لگا کر پڑھیں گے چے علیف نون باولام چاول وغیرہ ہریانی میں ہنکار آواثیں یعنی ہکاری آواثیں سادہ کر کے بولنے کا رواج ہے قدیم اردو میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں جیسے تج کے بجائے تج مجھ کے بجائے مجھ کچ کے بجائے کچ جس سے ہریانی کا اردو سے تعلق ظاہر ہوتا ہے اردو نے تجریجی طور پر قدیم ہریانی کی کئی خصوصیات کو برقرار رکھا ہے یعنی منزل بمنزل قدیم ہریانی کی جو خصوصیات ہیں ان کو اپنی ہاں قائم رکھا ہے اس میں رے کے ساتھ ڈال کی شکل بھی موجود ہے نونغنہ کا استعمال میرٹ اور اس کے اردگر کے علاقوں میں رواج رکھتا ہے محاصر یہ کہ قدیم ہریانی اردو کے لیے معاون ضرور رہی لیکن وہ اس کی ماں نہیں کہی جا سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی